ہی دیر گائز آج میں مرنانے جا رہی ہوں جیگریز رائس یعنی کے گڑھ والے چاول جو کہ میں اپنی سسٹر کی مدد سے بناوں گی آج میرا بہت دل کر رہا تھا گڑھ والے چاول کھانے کا اور میں نے اپنی سسٹر سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ مجھے گڑھ والے چاول بنا دے اور ساتھ ہی ساتھ سکھا بھی دیں تاکہ نیکس ٹائم یہ چاول میں خود بناوں اور میں نے سوچا کہ یہ ریسپی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرتوں گڑھ والے چاول بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہم نے یوز کی ہیں وہ میری سسٹر آپ کو بتائیں گی انگریڈینٹس بتانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ فیچر میں آنے والی کوئی بھی ہماری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو فائزہ بھا جی پلیز آج آپ بتا دیں انگریڈینٹس آپ نے کون کون سے استعمال کیے چی کے آ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو جیسا کہ میری سسٹر نے بتایا آپ کو کہ آج ہم بنائیں گے گڑھ والے چاول تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کون کون سے انگریڈینٹس استعمال کیے اور کتنی ان کی کوانٹی تھی تو ہم نے آدھا کلو چاول لیے تھے جس کو آدھا گھنٹہ ہم نے بگو کے رکھ دیا تھا جتنی دیر ہم چاول کو بگو کے رکھیں گے ہمارے چاول اتنے ہی زیادہ اچھے بنتے ہیں آدھا کلو ہم گڑھ لیں گے ون تی سپون ہم سونف لیں گے تھوڑے سے بادام لیں گے ہم بغیر چلکوں کے تھوڑی سے ہم کشمش لیں گے تھوڑی سے ہم کٹی ہوئی ناریل لیں گے ایک کپ ہم گھی لیں گے چار سے پانچ ہم لیں گے ہری لائچی تو فرینڈ سب سے پہلے ہم ایک برتن لیں گے اور اس میں ہم گھوٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہی جلدی چاول بنائیں ہم گھوٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے بس آدھے گھنٹے میں چاول بن جائیں گے انشاءاللہ چولے پر ہم نے چاولوں کے لئے پانی کو بوائل ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے جب اس میں ایک اوبال آ جائے گا تو اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور چاولوں کو بوائل کر کے رکھ لیں گے تو آپ ہی چاول بوائل کرے بغیر ہم نہیں ڈال سکتے ہیں نہیں کیونکہ پھر اس طرح اگر ہم اسی میں گھوٹ میں ہی ڈالیں گے اور جو بھیک چولے اپنے چاول تو ہمارے چاول وہ کچھ رہ جائیں گے تو اس لئے ہم پہلے چاولوں کو بوائل کریں گے اب پانی کو اوبال آ گیا ہے تو اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم آج آپ کی پسند کا بنا ہے اس لئے مزے کا دینر ہے شکر آپ کو بھوک لگ رہی ہے شکر آپ کی پسند کی چیز نہ بنی ہو آپ کو بھوک نہیں لگتی اب اس کو ہم ہلائیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے اتنا سا ہم نمک ڈالیں گے چاولوں میں گھڑ بھی جو ہے وہ تقریباً میلٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا گھڑ جب یہ میلٹ ہو جائے گا ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو چھان لیں گے فائضہ آپی کچھ کریں جلدی سے ملٹ ہو جائے مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے بس تھوڑا سا ٹائم سسٹر بن جائیں گے چاول پھر آپ آرام سے کھاتی رہنا اب ہم نے گھڑ کو لیکوٹ فارم میں بنایا ہے اس کو ہم چھان لیں گے اب اس کو بیسے چھان کیوں نہیں رہی ہے کیونکہ گھڑ کے ساتھ جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے چاولوں کے اس سے پہ چاولوں کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا بلکل آرام سے ہم چھانیں گے اب ہم نے گھڑ چھان لیا پی ہاں جی اب ہم چاول دیکھیں گے کہ ہمارے چاول بھی جو ہیں وہ بوائل ہو گئے چاول بھی جو ہیں ہمارے بوائل ہو گئے ہم نے زیادہ چاولوں کو گھلانا نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہم نے کرنا ہے اور ان کو ہم نے اب چھان لینا ہے اس کا پانی نکال دینا ہم نے چاولوں کا تو سب سے پہلے ہم ایک برتل لیں گے اس میں ہم گھی کو ڈالیں گے اروچ پلیز مجھے گھی دے نا یہ لیں آپی تینکیو you're welcome بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم گھی کو ملٹ ہونے دیں گے اب اس میں ہم گھی بھی ڈالتے ہیں جی گھی کس لئے ڈالتے ہیں چاولوں میں شائن بھی آتے ہیں اور مزے کے بنتے ہیں اور گھی کے بغیر یہ نہیں پاک سکتے ہیں نہیں گھی کے بغیر نہیں بنتے ہیں گھیجے وہ ہمارا میٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے سونک جس میں لائے رخ مانے رہی ہیں آپ ہی سونک میں ڈال گئے ہیں خوشبو آتی ہے اسے اور تیس بھی اچھا ہوتا ہے جب میں کھانا بناتی میں تمہیں بولتی ہوں کہ ارو جاؤں اور دیکھوں میں کیسے بنا رہی ہوں لیکن تو اپنی پڑھائی اور موبائل باز اب ہم اس میں ڈالیں گے لائچی لائچی بھی خوشبو کے لئے ڈالی ہے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے کرتی ہوئی نارین کشمیش اب ہم سارو کو پکائیں گے نہیں 2-3 منٹ کریں واپس میں مکس کریں اور بادام اور ایک 2 منٹ کریں اس کو مکس کریں مکس کریں اب یہ ساری چیزیں ہم نے 2 منٹ کیلئے پکائیں اس میں ڈالیں گے گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے انشاءاللہ مزے کے بنیں گے اور تمہیں پسند آئے گا میں سے آپ کو پتہ مجھے کتنے پسند ہیں یہ گھر والے چھاور جی اسی لئے تو میں نے بنا دیئے کہ میری سسٹر کو پسند ہے تینک یو سو مچ آپ پی آپ بہت اچھی ہیں کوئی بات نہیں تم میری چھوٹی بہن ہو تو مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے اب ہم ایک 2 منٹ کیلئے اس کو بھی پکائیں گے پھر ہم اس میں چاور ڈال دیں گے اب پانی میں جو ہے اُبال آگیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاور جو ہم نے بائل کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سارے چاور جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اب ہم ہلکے ہاتھ سے چاور کو مکس کریں گے آپی موسم بہت اچھا میرا دل کر رہا ہے میں گانے سنوں سن لو گانے چلا لو چلا لو تینک یو آپی ویلکم بات ہے کون سی بات یہ گانہ مجھے بہت پسند ہے اچھا چلا لو آپ سن لو آرام سے اور سارجید سنگھ مجھے بہت پسند ہے آپ کی اچھا جی ہم یہ بو سے بات کروں نہیں ایسے اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا ہم چاولوں کو اب بیس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے کور کر کے اوہ آپ تو ہم نے چاول کور کر کے رکھ دی ہیں شکر ہے آپ بھی جلدی سے آپ بن جائیں گے بس اب بیس منٹ کے لیے اب ہم نے چاولوں کو دم پہ رکھ دیا ہے بیس منٹ کے بعد ہم چاولوں کو چیک کریں گے جلدی سے بنا لیں آپ بھی بس اب بس بیس منٹ بے بیس منٹ بس چلو ہاشیم آپ اندر چل کے بیٹھو اب دو آپ بھی اندر چلو چلو شاباش بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چاولوں کا دم کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی بہت مزے کے خوشبو آ رہی ہے اور مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب بھی میں آپ کو ڈال کے دیتی ہوں آپ کھا لیں نا بس جلدی سے دکھائیں جلدی سے کریں مجھے ڈال کے دے دیں ٹھیک ہے سارے چاولوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو اب ڈش آؤٹ کریں گے اس کے بعد پھر میں اپنی سسٹر کو دوں گی کھانے کے لئے جلدی سے کریں آپ بھی ڈش آؤٹ مجھ بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو گی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اللہ کریں آپ کو پسند آجائیں کیونکہ آپ کو جلدی چیز پسند نہیں آتی نہیں آپ بھی اس بار تو مجھے جلدی سے پسند آگئے ہیں چلو کھاکے بتانا کیسے بنیں اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی پسند آئے ہوں گے ہمارے یہ چاول کی ریسپی جیسے کہ یہ میں پہ چین اکھانے کے لیے آپ سب بھی ہوں گے اب ہمارے گڑھ والے چاول جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور اب میں نے اپنی سسٹر کو بھی سکھا دی ہے کہ کیسے گڑھ والے چاول بناتے ہیں جی آپ ہی میں سیکھ گئی ہوں اب انشاءاللہ نیکس ٹائم میں خود بناوں گی اور اگر آپ سے ٹھیک نہ بنے تو پھر پٹائی بھی ہوگی میرے سے اور پھر میری امی سے پٹائی ہوگی جی کیونکہ آپ ان کی لادلی ہونا اس لیے اب ہم آپ سے ملیں گے نیکس ٹائم میں اور نیکس ٹائم میں ہم آپ کے لئے کچھ نیا رکھی آئیں گے انشاءاللہ اور ہماری نیکس ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا با بائی ہماری نیکس ٹائم میں خیار رکھے گا